الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکه یا رسول اللہ والی آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ جل شانہو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یعنی بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے بعد اپنی اس بات پر ثابت قدم رہے استقامت انہوں نے اختیار کی تو ان کے اوپر ملائکہ یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کوئی خوف نہ کرو غم نہ کرو اور تمہیں اس جنت کی خوش خبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخر ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی دوست ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُوا اس اخروی زندگی کے اندر آخرت کی زندگی یعنی جنت کے اندر تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تمہارا دل چاہے اور جو تم مانگو گے وہ تمہارے لئے ہے نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ اللہ جو غفور ورحیم ہے اس کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے تو اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہ بات رشاد فرمائی کہ یہ انعامات کہ موت کے وقت فرشتے آ رہے ہیں قیامت کے دن فرشتے آ رہے ہیں اور ان کو پہلے تین خوش خبریاں دیتے ہیں کہ ایک تو تم کسی چیز کا خوف نہ کرو قیامت کا دن جو خوف وہ گھبرہات کا دن ہے اس میں تمہیں کسی طرح کا خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور غم بھی نہ کرو کوئی تمہارے پر غم نہیں ہے کہ تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی یا کسی چیز سے تم رہ جاؤ گے یہ بھی نہیں اور تیسرا تمہیں جنت کی بشارت جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا پھر ہم جیسی ہستیاں یہ تمہاری دوست ہیں نحنو اولیاء اکم اس سے مراد اللہ کی ذات بھی اور فرشتے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دوستی اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے ہوگی اور جنت کے اندر من چاہی نعمتیں ملیں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سارے انعامات اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک الگ تصور ہے یہ ایک الگ لذت اور ایک الگ مزہ ہے جو اہلِ ذوق اور اہلِ ایمان جانتے ہیں کہ جب وہ اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ان کا مالک ان کو عطا کر رہا ہے وہ ان کے پر انعامات کر رہا ہے تو یہ فرمایا کہ ربون اللہ یہ انعامات ان کے لئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور جس بات کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہم نے اس اس پر ایمان لانا ہے اس پر ایمان لانا اور جس کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اس کو کرنا جس چیز سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اس سے بچنا ربون اللہ ہمارا رب اللہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں ہم اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا خالق ہے ہم اس پر ایمان لائیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے رسولوں پر ایمان لانا ہے تو ہم رسولوں پر ایمان لائیں اللہ نے حکم دیا فرشتوں پر ایمان لانا ہے ہم فرشتوں پر ایمان لائیں اللہ نے حکم دیا کتابوں پر ایمان لانا ہے ہم کتابوں پر ایمان لائیں اللہ پاک نے حکم دیا ہمیں آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے ہم آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے جس جس پر ایمان لانے کو حکم دیا اس پر ہم ایمان لائیں پن وقتہ نماز فرض ہے ہم ایمان لائے کہ پن وقتہ نماز فرض ہے رمضان کے روزے فرض ہیں ہم ایمان لائے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں ہر ایک کو ہم نے تسلیم کیا شراب حرام ہے جوا حرام ہے چوری حرام ہے زنا حرام ہے دھوکہ دئی حرام ہے سود حرام ہے رشوت حرام ہے ان تمام کو ہم نے حرام مانا اس پر ہم ایمان لے کر آئے یہ اللہ کو مان رہا ہے یہ ہم سب مانتے ہیں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا کہ پن وقت نماز پڑھنی ہے ہم پڑھیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں ہم روزے رکھیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا والدین کی نافرمانی نہیں کرنا ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہم ان تمام چیزوں کو کریں کہ ہم یہ چیزیں والدین کی نافرمانی سے لے کہ ساری چیزوں سے بچیں یہ ہے اللہ پاک کو ماننا اللہ کو رب تسلیم کرنا ان چیزوں کو بندہ تسلیم کرتا ہے پھر اس کے بعد فرمائیں تم مستقام ہو یہ ایک دفعہ میں نہیں ہے کہ بندہ بس کہہ کے فارغ ہو گیا بلکہ اصل یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرنا ہمیشہ کی اختیار کرنا اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ جب تک سانس ہے اس وقت تک بندہ اسی اعتقاد کے ساتھ اسی نظریے کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے کہ بندے کو نیک کام کے اوپر استقامت مل جانا ورنہ ایک آت مرتبہ جوش میں بندہ ہو سکتا ہے کہ ساری رات بھی عبادت کر لیں ایک مہینہ دو مہینہ بندہ روزارہ پورا پورا قرآن بھی پڑھ لیں لیکن پھر اس کے بعد اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایل اعمالی احب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند تھا کون سا عمل اب توجہ ادھر رکھئے گا تھوڑا سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اد و موہا وہ عمل کے جو ہمیشہ ہو وَإِن قَلَّ اگرچہ کہ تھوڑا ہو یعنی فرض وادیب اور جو چیزیں ہم پر لازم ہیں ان کی ادائیگی کے بعد جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل عمل جو ہوتا ہے جو پسند تھا وہ وہ تھا کہ جو ہمیشہ بارہ کی دگا دو رکھاتے پڑی لیکن ایک رات نہیں بلکہ ساری زندگی پڑی پورے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں پورے مہینے روزے نہیں رکھے تین روزے رکھے پانچ روزے رکھے لیکن ہمیشہ رکھے ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے رکھے چھوڑ دیا بلکہ ہمیشہ گی اس پر اختیار کر دیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور یہ بڑا مشکل کام ہے یہ جو اتنی بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں دی گئی ہیں یہ استقامت اختیار کرنا کسی چیز پر پابند ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی 63 یرز کے لی دنیاوی سندگی کے اعتبار سے لیکن آپ علیہ السلام کے بال مبارک میں صرف سترہ سے اٹھارہ بال سفید ہوئے تھے بیس سے کم بال تھے جو سفید ہوئے لیکن بزرگی کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر واضح تھے عمر کے بڑے ہونے کے بزرگ ہونے کے جو آثار تھے وہ بالکل واضح تھے تو ایک مرتبہ سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر بزرگی کے آثار واضح ہو گئے یعنی پتہ چل گیا ہے کہ بڑی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے سکسٹی پلس عمر ہو گئی ہے تو اب چہرے پر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یعنی آپ کا مبارک چہرہ فریش فریش ہے اور اللہ پاک نے آپ کو خوبصورتی رانائی عطا فرمائی ہوئی ہے تو یہ چہرے پر آثار واضح ہوئیں اس کی وجہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورِ حود اور اس کی مثل دوسری صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا سورِ حود اور اس کی مثل اس کے جیسے دوسری صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا اب کیا وجہ ہے کہ سورِ حود کا اور دوسری صورتیں جیسے سورِ انفتار سورِ اِذَ الشَّمْ سُقُوبْ وِرَت اس طرح کی صورتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یہ شمائلِ ترمیدی کے حتیث مبارکہ ہے دیگر کتابوں میں بھی ہے تو علماء نے اس کی دو وجہ لکھی کہ کیوں یہ بڑا پے کے آثار جو ہیں یہ ظاہر ہوئے ان صورتوں کی وجہ سے اس کی ایک وجہ یہ لکھی کہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے ان صورتوں میں قیامت کے دن جو عذابات ہونے ہیں قیامت کے دن جو سختیاں ہونی ہیں ان چیزوں کا ذکر ہے تو ان ہولناکیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرہ مبارکہ پر اس بزرگی کے آثار ظاہر ہو گئے تھے بڑا پے کے آثار نظر آنے لگے تھے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں جب آپ سوچتے کہ آپ کی امت کا کیا ہوگا تو بندہ جب سوچتا ہے جب کسی کے اوپر ٹینشن اور فکر ہوتی ہے تو جوانی کے اندر بھی اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اگر کوئی بلکل ٹینشن فری ہو تو بڑی عمر تک بھی اس کے بال کالے کالے نظر آئیں گے لیکن بہت سے افراد آپ کو چھوٹی عمر کے اندر ان کے سر پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو فکریں ہوتی ہیں وہ ان کے بال سفید کر دیتی ہیں تو چونکہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر جو تھی آپ کے صفات کے اندر لکھاوا ہے آپ کے حالات میں لکھاوا ہے کہ دائم الفکر آپ علیہ السلام ہمیشہ غم میں رہتے تھے فکر میں رہتے تھے اپنی امت کی تو ایک تو قیامت کی ان ہولناکیوں نے اس وجہ سے یہ بڑاپے کے آثار ظاہر ہوئے دوسری وجہ علماء نے لکھی کہ سورہ حود کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور نبی پاک کے واسطے سے سب لوگوں کو فرمایا وہ کیا ہے وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَا آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ استقامت اختیار کریں ہمیش کی اختیار کریں آپ کو جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ یہ ماننا اور یہ یہ کرنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے یعنی آپ کی امت کو جو ماننا ہے آپ کی امت کو جو کرنا ہے جن کو بچنا ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو عمل کرتے ہوئے ہمیش کی اس کے اوپر اختیار کرنی ہے یہ ایک ایسا مشکل کام تھا آپ کی امت کے لیے جس کی فکر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر بڑاپے کے بزرگی کے آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ استقامت اختیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے ہم جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتی کرامت کہ بزرگوں کو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک کرامتیں بعض وقت عطا فرماتا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ملے لیکن کئیوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہیں کر دیں اشاروں سے دنیا کے حالات پلٹ دیں ان کے لیے نہ ہوا کو حصیت رکھتی نہ پانی کو حصیت رکھتا ہے وہ ہوا میں چل کے دکھا دیں پانی پر چل کے دکھا دیں وہ اشارہ کریں تو کہاں کی چیز کہاں آ جائے تو کرامت کرامت الولی جو کرامت ہوتی ہے وہ حق ہے لے سنت کے نزدیک کہ اللہ ان کو کرامت عطا فرماتا ہے اس کا ثبوت قرآن پاک سے موجود ہے حدیث طیبہ سے موجود ہے اب کسی کو اسی کرامت مل جائے کہ میں آپ کو ہاتھ لگاؤں تو آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کو ہاتھ لگاؤں آپ ٹھیک ہو جائیں تو میرے پاس تو یہاں رشت لگ جائے گا لوگوں کا اور میری تو بزرگی لوگ مان جائیں گے کہ میرے ہاتھ کی وجہ سے آپ کو شفا مل لگ کینسر کا مریض آیا میں نے ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا تو کتنی پذیرائی ہوگی لوگوں کے دل کے اندر کیسی وقعت ہو جائے گی لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو کرامت ہے یہ ایک الگ اپنی جگہ پر ہے اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کے اوپر استقامت اختیار کرے نیک عمل پر استقامت اختیار کرے کہ جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا جس نیک کام کو اس نے کیا اس کو ہمیشہ کرتا رہے ایک شخص حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ان کے پاس دور سے سفر کر کے آیا کیونکہ ان کا بہت بڑا نام تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں عبادت گزار تھے تو وہ سفر کر کے آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں آپ کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں وہ رہا سال پورا گزر گیا آپ کی بارگاہ میں وہ رہا سال کے بعد وہ واپس جانے لگا تو حضرت نے پوچھا کہاں جاتے ہو اس نے کہا کہ میں نام بڑا سنا تھا آپ کا شہرہ بڑا سنا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں لیکن پورا سال ہو گیا ہے میں نے تو ایک چیز بھی آپ کے اندر کرامت کی دیکھی نہیں آپ نے اشارہ کیا ہو کوئی چیز اڑتی بھی یہاں پر آگئی ہو آپ نے اشارہ کیا ہو بندہ جو ہے وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہو آپ نے اشارہ کیا ہو جو مرنے والا مریضے وہ بالکل صحیح ہو گیا ہو ایسی تو کوئی چیز آپ میں دیکھی نہیں آپ نے فرمایا ٹھیک یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی میری کوئی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھی ہے سال بھر کے اندر کہا نہیں کہا کوئی جماعت چھوڑتے ہوئے دیکھی ہے کہا نہیں کہا مجھے کوئی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے کہا نہیں کہا مستحب عمل چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے کہا نہیں یعنی کوئی سنت آپ نے نہیں چھوڑی سارے فرائز آپ نے ادا کیے سارے آپ نے واجبات ادا کی اس سے بڑھ کر کرامت ہے کیا اس سے بڑھ کر چیز کیا ہے کہ جو اللہ پاک کسی کو یہ عطا فرما دے تو کرامت تو کسی کو بھی مل سکتی ہے یہ تو بعض اوقات کرامت کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کہ جو عام طور پر نہ ہوتی ہو عام طور پر نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں بعض اوقات تو کافر اور جو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اس سے معاملے ہو جاتے ہیں تو اس کو کرامت نہیں کہتے وہ کرامت نہیں ہوتی وہ استدراج ہوتا ہے لیکن ہو تو ان سے بھی سکتے ہیں کسی ہندو سے ہو جائے کسی اور کافر سے ہو جائے تو کیا تم اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگو گے تو اصل چیز کیا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر استقامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وعبد رب کا حتی یعطیق اليقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے موت کے وقت تک اللہ پاک کی عبادت کے اندر مصروف رہی انہیں چیزوں کا اس نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل پیرا رہا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا رسول اللہ مجھے ایسی چیز ارشاد فرمائے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس کے بارے میں سوال ہی نہ کروں یعنی ایسی جامعے ایسی واضح جس میں تمام باتیں آ جائیں آپ مجھے ایسی چیز بتا دیں اس کے بعد میں کسی سے سوال ہی نہ کروں اس بارے میں پوچھو ہی نہ کسی سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے فرمایا قُل آمنت باللہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائا میں اللہ پر ایمان لائا ایمان لانے کا مطلب ابھی میں آپ کے سامنے بیان کیا ایمان والے وہ پہلے ہی تھے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان لائا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام وہ چیزیں جس کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا یہ کہ ایمان لائا ثُم مستقم اس کے بعد اس پر ثابت قدمی اختیار کر ثابت قدمی اختیار کر ہمیشہ یہ کام کرتا رہے تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے آپ بزرگان دین کے حالات پڑھتے چلے جائیں تو بعضوں کو اللہ پاک قدرت دیتا ہے کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے لیکن جب وہ عبادت کرتے تھے تو پھر ساری زندگی عبادت کرتے تھے سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چالیس سال اس میں گزر گئے کہ عبیشہ کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھتے تھے پورا قرآن پڑھتے تھے ساری رات میں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے لیکن ساری زندگی کرتے تھے وہ ان کو اللہ نے قدرت اتا کی تھی ایسے صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے تو اب اللہ پاک نے جو ہمیں توفیق دی ہے بالخصوص رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ تدریب کا پریکٹس کا مہینہ ہوتا ہے اور اچھے آمال کو اختیار کرنے کا مہینہ ہوتا ہے وجہ اللہ پاک نے روزے فرض کرنے کی بتا دی کہ لعلکم تتقون کہ تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ تو رمضان کے مہینے کے اندر بندہ نیک عمل اختیار کرے تو جو اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے اب اس پر ہمیشہ کی اختیار کرنے کی کوشش کرے ہوتا یہ یہ کہ ہم رمضان کے اندر بہت سارے اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن رمضان کے گزرتے ہی فوراً ان کاموں سے دور ہو جاتے ہیں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے اللہ نے جب آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس نیک کام کے عادی بن گئے ایک مہینہ تو اب اللہ سے ایک تو دعا مانگی کہ اللہ پاک اس پر استقامت دے اور خود بھی کوشش کریں کہ نیک عامال آگے کرنے کی کوشش کریں پنج وقتہ نماز باجمات جس طرح اقتعداد رمضان کے اندر ادا کرتی رہی تو نماز جس طرح رمضان میں فرض ہے بالکل اسی طرح رمضان کے بعد بھی فرض ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ رمضان میں کوئی الگ سے فرض ہو جاتی ہو رمضان کے بعد پھر کی فرضیت کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہو جیسے پہلے فرض تھی رمضان سے ویسے رمضان میں فرض ہے ویسے ہی رمضان کے بعد فرض ہے کوئی فرق نہیں آیا کہ اس کے اندر تو رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے بعد بھی آپ جو پن وقتہ نماز بالخصوص ہے فرائض واجبات جو ہیں اس پر تو استقامت حاصل کریں نفلی کام نہیں کر سکتے مستحبات نہیں کر سکتے یہ ایک الگ محرومی ہے لیکن کم از کم اتنا ہو کہ جو چیزیں اللہ پاک ہے ہمارے پر لازم کی ہیں اس کو تو ہم رمضان کے بعد بھی پابندی کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس میں کمی بیشی کا ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں آ رہی جو لازم ہو گئی وہ جیسی لازم ہو گئی ویسے ہی ہم نے کرنی ہے دیگر چیزوں میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے تو ہم پن وقتہ نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کریں جس طرح رمضان کے اندر ہم نے مسجدوں کو آباد کیا رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد کریں بالخصوص فجر کے حوالے سے صبح بھی ارز کی تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اس نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ حدیث پاک کی مطابق جو بندہ فجر اور اثر کا پابند ہوگا اس کو اللہ پاک جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور ایسا داخل فرمائے گا کہ جہنم کی آگ اس کو چھوے گی بھی نہیں بلا عذاب و عطاب جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا رب العزت جلہ وعلہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائیں ہمارے روزوں کو ہماری تراویوں کو اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر سکیں اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ اللہ پاک اپنی اطاعت و فرما ورداری کی توفیق اطاف فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم